نیب کی والد کی گرفتاری کے بعد بیٹے کی پیشی نیب و کام کو شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کا انتظار ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جائیں گے ہمارے نمائندہ راہیل سیدھ سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راہیل پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سلمان شہباز پر کیا الزامات ہے اور وہ کب تک پیش ہوں گے جی زینب آشان نے ایک بار سکنڈل کے حوالے سے جب نیب نے تحقیقات کا آغاز کا شہباز شریف سے تو کچھ باتیں سامنے آئیں تھیں کہ مبینہ طور پر جو کچھ لین دین ہوا تھا بینکوں میں ٹرانزکشن کا جس میں سلمان شہباز کا نام سامنے آیا تھا اس حوالے سے نیب نے آج انہیں طلب کی ہے اور انہیں صبح گیارہ مجھے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن اب ضرائع یہ اس بات کی تذریق کریں کہ تقریباً وہ دو سے تین بجے کے درمیان جو نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ جتی بھی شریف فیملی کا کاروبار تھا خصوصاً شہباز شیف فیملی کا وہ تمام کے تمام بورڈ آف ڈیکٹرز میں سلمان شہباز جو ہیں شامل دیتے تقریباً انتیس ایسی کمپنیاں تھے جس میں جو ہے بورڈ آف ڈیکٹرز کے طور پر سلمان شہباز جو ہے پورا کاروبار دیکھ رہے تھے اور اسی حوالے سے جو ہے چنوٹ پاور مل کی جو بورڈ آف ڈیکٹرز میں بھی جو سلمان شہباز شامل تو کہا یہ چارے کے ساتھ عرب روپے بینکوں میں سے کرزہ لیا گیا تھا لیکن ساتھ عرب کرزہ لینے کے باوجود بھی وہ مل جو ابھی تک بن پڑا ہے اسی حوالے سے جب تحقیقات کے سلسل کو آگے بڑھایا گیا تو یہ بات سامنے کہ شہباز شیف کا کہنا یہ تھا مبینہ طور پر کہ تمام کاروبار جو سلمان شہباز دیکھتے ہیں اور اسی حوالے سے جب تحقیقات کے سلسل کو آگے بڑھایا گیا تو یہ کچھ بات یہ بھی ہے کہ جو کمپنیز بنائے گئی تھی پجاب میں چھپن کمپنیز اس میں بھی کچھ مالی فوائد جو ہیں وہ لیے گئے تھے شہباز شیف کی جانب سے اس حوالے سے تحقیقات کے سلسل کو آگے بڑھایا گیا اور جو شواہد آئے ہیں سامنے نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے جو بات شیف سے کی گئی ہے اس کی روشن میں جو ہے نیب نے آج ان کے بیٹے سلمان شہباز کو طلب کی ہے اور اس حوالے سے ان کو یہ بھی کہا کہ تمام دستویزات جو ہیں وہ ساتھ لے کر آئے جائیں کیونکہ تمام بینک ریکارڈ جو ہے کمپنی کا ریکارڈ جو ہے وہ بھی حاصل کیا جا رہا ہے ایف بی آر سے بھی نیب نے جو ہے شریف فیملی کے جو ہے تمام اکاؤنٹ کی تفصیلات کے علاوہ جو ہے کاروبار کی تفصیلات بھی حاصل کی گئے ہیں اس لیے اس کے علاوہ دیگر جو میک میں ہے اس ریٹ بینک کو بھی لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ تمام بینکوں کی تفصیلات فرام کی جائیں تاکہ دیکھا جا سکے گئے کہ کاروبار میں جو ٹرانزکشنز کی گئی ہیں وہ کہاں کہاں سے آئی ہیں اس حوالے سے کیس جو ہے یہ بڑھتا وہ نظر آ رہا ہے اور آمدن سے زیاد احساسوں کی طرف بھی جائے گا جہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ شریف فیملی کے انہیں جو جو الیکشن میں اپنے گوشوارے جمع کر رہے ہیں ان سے انہیں کتنی انہوں نے اپنے احساسوں کی تفصیلات درج کی اور اب اصل میں ان کے احساسیں ہیں کتنی یہ تفصیلاتیں کٹھی کی جاری ہیں اور اس حوالے سے دس سے وزاست رمیجات شہباز جو ہے سلمان شہباز انہیں بلایا گیا ہے تین بجے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ دو یا تین بجے کے درمیان جو وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے جی نیب حکام کو شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کا انتظار ہے شکریہ رحیل سید اپ ڈیٹ کیا آپ نے